نبی نے خمے بولا علی من کنتو مولا خدا اکمل تو کہہ کر ہوا کچھ ایسے گویا مکمل دی ہوا میرا ملا ہے دین کو رہبر گزاش کنا حجت السلام علی جناب مولانا سید جان علم صاحب جبلہ سے تشریف بلائیں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں سلوات رہے آپ باوازِ بلال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عشق الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و محتدنا جدی الحسن والحسین اب القاسم محمد اما بعد وقت قال اللہ تعالیٰ فی کتاب ہی المجید والفرقان فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسعلكم علیہ عجرن اللہ المودتا فی القربا سلوات بڑے واضح ازار محترم آج کے پرمسورت موقع پر سب سے اہم عید عید اکبر عید سعید اکبر عید اتمام نعمت عید اکمال دین عید سعید کے موقع پر آپ کو اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں عزان محترم آج کا دن بارش کی وجہ سے مومنین کی قلت یہ تو رحمت ہے لیکن جب میرے نبی نے اعلانے ولایت مولا کائنات علی ابن عبی طالب فرمایا دیکھئے اب تو میں ہی بچا ہوں اور آپ ہے اور میں ہوں تو بہتر یہ ہے کہ کنجوسی نہ کی جائے اور سلوات باوازے بلند پڑھی جائے کیونکہ میں اس کو زحمت تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ تو رحمت ہے اور احمی معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہوئی ہو تو آپ اپنے لئے دعا کرا کریں تو اللہ تمہاری دعاوں کو مستجاب فرماتا ہے تو یہ تو عید غدیر ہے اتنی امپورٹنٹ عید کہ تمام شورہ کرام نے اس بات کو بہترین طریقے سے پڑھا عید غدیر کے حوالے سے لیکن آج عید غدیر کے ساتھ اللہ کی رحمت بارش بھی برس رہی ہے تو ایسی سلوات پڑھیں کہ فرشتے بھی آپ کے ساتھ باوازے بلند سلوات پڑھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ علماء کرام تشریف فرما ہے مولانا اقبال صاحب مولانا حافظ امیر حیدر صاحب قبلہ مولانا محمد علی صاحب مولانا سرور صاحب اور مولانا ستار صاحب اور ہمارے عاجز غام صاحب بھی یہاں پر موجود ہے اور آپ حضرات بھی موجود ہیں بارحال آج کا دن اتنا بہترین دن ہے کہ ہمارے آٹھوئی امام علیہ السلام آج کے دن لوگوں کو انگوٹھیا اور جوتے اور لباس تقسیم کیا کرتے تھے تو لباس اور جوتے اب جب جوتے کی بات آگئی تو مجھے میرے مولا کا قول یاد آگیا مولا کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ جوتے مولا فرماتے ہیں کہ آپ جوتے بہترین پہنا کریں کیونکہ دشمن کی سب سے پہلی نظر آپ کے جوتوں بے آتی ہے تو شاید امام کا مقصد یہ ہو کہ جوتے دیے جائیں جو غدیر کا مخالف ہو وہ ضرور پوچھے کہ یہ نئے جوتے آئے کہاں سے ہیں جب یہ سوال کیا جائے تو یہ کہا جائے جواب میں تمہیں نہیں معلوم آج آٹھوے امام علیہ السلام نے ہمیں جوتے اس لیے دیے ہیں تاکہ سب کو یہ بتا دیا جائے کہ آج عید غدیر ہے کیونکہ اچھا یہ ولایت کا اعلان ہوا بہت خاص خاص باتیں آپ کے سماتے آلیہ تک کیونکہ جوتے انہی پر پڑتے ہیں جو جوتوں کے لائق ہوتے ہیں جو ولایت کے خلاف ہوتے ہیں بھئی یہ جوتے انہی کے لیے ہیں جو ولایت کے خلاف ہوں صحیح ہے کہ نہیں تو اچھا عزیزان محترم مجھے تو خاص خاص بات بیان کرنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حج انجام دیا اور انجام دینے کے بعد جب اللہ کا نبی پلٹ رہا تھا تو اللہ کی طرف سے وحی آئی یہ وحی ایک بار نہیں آئی آپ جب کتابوں کا متعلق کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ وحی بہت بار آتی رہی لیکن اس بار تعقید کے ساتھ آئی یا ایوہ الرسول بللغ ہے اے رسول پہنچاؤ بار بار پہنچاؤ یعنی اس بار تعقید یہ تھی اے اللہ کے رسول اگر تم نے ارکان رسالت تمہیں اگر انجام دینا ہے تو تمہارے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ تبلیغ ولایت مولا کائنات کریں اگر آپ نے یہ تبلیغ نہیں کی آپ نے علی کو مولا نہیں بنایا آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا آپ نے لوگوں کے دلوں میں علی کی ولایت تک کو نہیں پہنچایا اگر آپ نے لوگوں کے ذہنوں کو علی کی ولایت کے لیے کشادہ نہیں کیا مانے یہ نہ مانے وہ ان کا کام ہے محمد تیرا کام ہے ولایت پہنچانا تو تم نے کوئی کامی انجام نہیں دیا اگر تم نے اعلانِ ولایتِ مولاِ کائنات نہ کیا تو کوئی کام آپ نے انجام نہیں دیا اچھا بھائی وجہ کیا ہے سبب کیا ہے پروردگارِ عالم کیا اتنا امپورٹنٹ کام ہے یہ کہا ہاں چکے اللہ کا نبی وہ ہے جب ہم نے نماز بھیجی تو لوگوں کو جمع نہیں کروایا ہم نے روزہ بھیجا لوگوں کو جمع کر کے اعلان نہیں کروایا بلکہ لوگ ملتے گئے اللہ کا نبی کہتا گیا بھائی روزے کا حکم آ گیا روزہ رکھو حج کا حکم آ گیا حج کرو تو بھائی کوئی امپورٹنٹ شئے ہے جس کے لئے مولکِ کائنات یہ اعلان کر رہا ہے رسول اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا میں کہوں گا پروردگارِ عالم کیا یہ نماز سے بھی امپورٹنٹ ہے روزے سے بھی امپورٹنٹ ہے حج سے بھی امپورٹنٹ ہے کہا تو یہی تو بتانا ہے حج بھی ولایت میں پہنچیدہ ہے نماز بھی ولایت میں پہنچیدہ ہے عمر بالمعروب بھی ولایت میں پہنچیدہ ہے کہا یہی تو بتا رہا ہوں اگر تم نے علی کی ولایت کا اقرار کر لیا تو تمہیں نماز بھی صحیح ملے گی روزہ بھی صحیح ملے گا حج بھی صحیح ملے گا عمر بالمعروب بھی صحیح ملے گا ان المنکر بھی صحیح ملے گا تو بھائی پتا چلا کہ ہر عبادت کی فضیلت کے لیے ولایت کا ہونا بے حد ضروری ہے اچھا تو بھائی احتمام بھی کیسا اب اللہ کے رسول نے وحدہ اللہ شریک نے کہ بھیجے ہوئے نبی نے کہا بلال آؤ بلال کو بلایا اور تمام جتنے بھی ان کے ساتھ موجود تھے جتنے بھی افراد موجود تھے سب کو وہاں پر جمع کر لیا گیا اور ان کے اونٹوں کی کجاؤں کو لے لیا گیا ان کجاؤں کا ممبر بنایا گیا بہت کم چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں کم تیم میں کچھ باتیں آپ کے ذہنے آلیا تک پہنچا دوں کجاؤں کا ممبر بنایا بنانے کے بعد رسول نے کہا بلال ہمارے قریب آؤ بلال کو بلایا بلال سے کہا آزان کہو بلال نے اللہ اکبر کہا بلال نے آزان کہی اور آزان کے اس مواقع پر بلال آ گئے کہ بلال نے فوراں کہا حیاء اللہ خیر الامل حیاء اللہ خیر الامل بھئی حیاء اللہ خیر الامل تو اب پتا چلا آزانوں سے حیاء اللہ خیر الامل کیوں نکال دیا گیا بھئی اس سے غدیر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے نارے حیاء اللہ خیر نارے حیاء اللہ خیر نارے سلام نارے حیاء اللہ خیر جائے مردہ شیعر ارداء قوت پر ردگار لہم بتائی لاللہ صرفی لازل بقار نارے حیاء اللہ خیر یادی یعنی اب رسول نے لوگوں کو جمع کیا بلال نے آزان کہی توجہ چاہوں گا باہ صاحب آپ کی بہت توجہ چاہوں گا باہ بڑے ذہنی آدمی ہے آپ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں مولا ان کے ذہنِ آلیہ کو اور بلند کریں سلوات پڑھیں باوازِ بلند اب بلال نے آزان کہہ دی انتظار کر رہے ہیں رسول انتظار جو پیچھے ہیں ان کا انتظار جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلانے کا انتظار اچھا اور ایک وہ جو وہاں پر نبی کے ساتھ موجود ہے یعنی جو آگے چلے گئے ان کا انتظار جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تو باقیدہ وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں ایک وہ جو پیچھے سے بھی آ رہے ہیں ان کا انتظار یعنی میرا نبی تینوں زمانوں کا انتظار کر رہا ہے جو پیچھے ہیں وہ ماضی ہے جو پیچھے ہیں وہ ماضی ہے جو بیٹھے ہیں وہ حال ہے اور جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ مستقبل ہے آنے والا میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ انتظار کرنے کی ضرورت کیا ہے بتانا کیا چاہتے ہیں کہا میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بیٹھے ہیں صرف یہ نہ سوچے کہ علی صرف ان کا مولا ہے بلکہ جو رکے ہوئے ہیں جو ماضی ہے اس کا بھی مولا ہے جو حال ہے اس کا بھی مولا ہے جو مستقبل ہے اس کا بھی مولا ہے یعنی علی تینوں زمانوں کے مولا ولایت جو جا چکے جن کا انتظار ہو رہا ہے اچھا سنیں ٹھیک ہے بھئی تینوں کے مولا اب رسول نے اعلان کیا کیا یہ کہ آیات بہت پڑھ سکتا ہوں لیکن آج میں آیات بلکل نہیں پڑھوں گا بس کہ ایک وہ جن کا انتظار جب دینوں جمع ہو گئے تو رسول نے سوال کیا کہ جاؤ کا ممبر اس کے اوپر نبی آئے نبی نے آنے کے بعد کیا کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں سب نے کہا بے شک آپ ہمارے مولا ہے کہا کہ میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ تصرف نہیں رکھتا کہا بے شک رکھتے ہیں کہا مجھے مولا مانتے ہوں کہا ہاں مانتے ہیں بس مولا ایک کائنات کو وہ اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا جب مجھے مولا مانتے ہوں تو سنو منکنتو مولا ہو فہاز علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے اچھا اب یہ اعلان تو کر دیا رسول نے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے کہا کہ جتنوں نے مانا 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 لیکن عزیزان محترم آج سوال یہ اٹھتا ہے کیا سوالاک حاجی ہی موجود تھے نہیں عورتیں بھی موجود تھیں آج تک لوگ زیادہ تر اسی بات کو پڑھتے ہیں کہ بھئی حاجی سوالاک حاجیوں کے مجمع میں بھئی عورتوں نے کیا گناہ کیا ہے ان کے لئے پتا ہے رسول نے کیا کام کیا اپنا امامہ اتارا امامہ اتارنے کے بعد اپنے ہاتھ پہ لیا اس امامے پر علی کا ہاتھ رکھا اور اس امامے کو عورتیں کی خائموں کی طرف پہنچایا پہنچ جیسے ہی کھون کر اس کو پہنچایا کہا کہ دیکھو سب اس کو پکڑو اور جو جو اس کو پکڑتا رہے جو جو بی بی اس کو پکڑے گی وہ علی کی ولایت کا اعلان کرتی رہے علی کو مبارک بات دیتی رہے تو بھئی سب نے مبارک بات دی یہاں تک کہ خلیفہ دوو انہوں نے بھی مبارک بات دی اور کہا مبارک ہو یا علی آپ ہمارے اور تمام مومنین کے مولا ہو گئی بس یہ واقعہ اور پھر عزیزان محمد چند باتیں اور آپ کی رحمت کو تمام کر رہا ہوں اس رحمتِ علیہ کو اچھا یہ آپ نے واقعہ بہت بار سنا ہے اور جب بھی غدیر آتی ہے آپ سنتے ہیں لیکن میں ایک طرف اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک روز اللہ کا ولی اللہ علی ابن عبی طالب بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص خلیفہ اس دووم کے پاس آیا بھئی جملہ سننا میرے مولائیوں آنے کے بعد کہا خلیفہ دووم یہ بتا یہ میرا ایک مسئلہ ہے اور مسئلہ ہے بڑا پیچیدہ آپ اس کو حل کر دیجئے کہا کہ اچھا مسئلہ بیان کرو مسئلے کو بیان کیا گیا کتاب کا نام ہے المناقب اس کتاب میں اس واقعے کو لکھا گیا ہے کہا کہ جیسے ہی اس کو بیان کیا کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو علی سے سوال یہ جو بیٹھے ہیں نا یہ تمہارے مسئلے کا جواب دے دیں گے اس نے مولائی کائنات کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ یہودی جانتا تو نہیں تھا کہ یہ علی ابن عبی طالب ہے یہ وہ ہے جس کی انگلی کے اشارے پر سورج پلٹ آئے یہ وہ ہے جو خالی کے رازی کے انسان و حیوان کو رزق دینے والا رزق دینے والا ہے یہ وہ خالق کا نمائندہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ رزق تقسیم کرتا ہے سنیے گا میرے مولائیو کہا بھئی یہ کون ہے ابہ یہ ہے کون آپ کس سے میرا مسئلہ حل کروا رہے ہو تو ایک دم خلیفہ دوم غصے کے حالت میں اٹھے کہا کمبخت یہ نہیں جانتا یہ علی ہے وہ علی ہے جو میرا بھی مولا ہے مسلمانوں کا بھی مولا ہے تو بھائی اتنی بات تو تہہ ہو گئی حافظہ بہت قوی تھا ماننا نہ ماننا یہ الگ میٹر ہے یہ الگ میٹر ہے حافظہ بڑا قوی تھا یہ جانتے تھے کہا کے جانتا ہوں کہ غدیر میں انہیں تو مولا بنایا تھا اچھا لیکن ایک عجیم مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے تین کٹیری کے آدمی دنیا میں ہیں ایک وہ ہے جن کو ولایت پہنچی ہے ایک وہ ہے جن تک ولایت پہنچی ہے انہوں نے مانا نہیں اور ایک تو وہ ہے جن تک ولایت پہنچی ہی نہیں تین کٹائیری ہے ایک تو وہ ہے میں نے آپ کے سامنے ولایت اعلی کو پیش کیا میں نے کہا رسول اللہ کی حدیث ہے منکد مولا فahض علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے آپ نے اس بات کو مان لیا ایک نے ماننے سے انکار کر دیا تو دو کٹاگری ہو گئی نا ایک کٹاگری ہے وہ جس تک ولایت نہیں پہنچی حسن محمد بھائی توجہ کیجئے گا ولایت نہیں پہنچی تو اس کا تو کوئی گناہی نہیں ہے اس کا انجام کیا ہوگا سوال بلتا ہے نا بھائی میرے سے اب روایات بیان کی کرتی ہیں کتابیں بتاتی ہیں کہ جب حشر کا ہنگام ہوگا تو وہاں بھی تین کٹاگری کے آدمی ہوں گے ایک وہ ہوں گے جنہوں نے ولایت کو قبول کیا ہوگا بہت توجہ کیجئے گا ان سے اللہ کہے گا جاؤ ادخل الجنہ جنت میں داخل ہو جاؤ ایک وہ ہوں گے جنہیں پروردگار کہے گا تمہیں ولایت دی تھی تم نے قبول نہیں کیا علی کی ولایت کو نہیں مانا جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ اب تیسری کٹاگری کے آدمی ہوں گے بس اسی لیے زحمت تھی میری بھائیو بس اس کے بعد آپ کی رحمت تمام تیسری کٹاگری کا آدمی کھڑا ہوا ہے باس آپ توجہ فرمائیے گا مولانا بڑی توجہ چاہوں گا اب وہ کہے گا کہ بھائی میری خطہ کیا ہے مجھ تک تو ولایت آئی ہی نہیں بھائی تھوڑا سا سہارا تو دے بھائی میرا جرم کیا ہے بھائی سزا جرم پہ ہے نا سزا جرم پہ ہے جرم سے پہلے سزا نہیں اور اللہ تو وہ یو ہے جو عدل بھی کرتا ہے احسان بھی کرتا ہے تو اللہ ظلم تو کر نہیں سکتا تین کٹاگری ہیں ایک کو کہا ولایت علی کو قبول کیا کہا جی بے شک قبول کیا کہا بھائی جائیے جنت میں دوسرے کو کہا ولایت سے انکار کیا بھائی تین گروہ ہے نا تین ہی گروہ دنیا میں ہیں اور تین ہی گروہ آخرت میں ہوں گے کہا کہ آپ نے قبول کیا نہیں ولایت کو تو آپ جائیے جہنم میں وہ گئے جہنم میں اب ایک باقی ہے ابھی وہ سوچ رہا ہے اسے بھی پروردگار عالم کہے گا تو جہ جہنم میں تو یہاں ہے میرے مولائیے سے اس تیسرے گروہ کو بھی پروردگار کیا کہے گا جہ جہنم میں اس میں سے آدھے چل دیں گے جہنم کی طرف آدھے پھر رک جائیں گے کہیں گے بھائی خطہ کیا ہے جب ولایت آئی نہیں پروردگار میں تو بڑے آسان طریق سے بتا رہا ہوں گا کبھائی جب ولایت ملی ہی نہیں پھر بھی جہنم میں ڈالا آئے جیسے ہی وہ رک جائیں گے کچھ چل دیں گے انہیں پروردگار کہے گا رک جاؤ جو رکے ہوئے تھے انہیں کہے گا چلے جہنم میں کہا پروردگار کیا کہا یہی تو وہ جاتھی اگر یہ میری بات کو مان لیتے جس طریقے سے انہوں نے میری بات کو مانا ہے تم بھی اس بات کو مان لیتے تو میں تمہیں ولایت ہی مانتا کیونکہ میری بات ہی تو آلِ محمد کی بات ہے میری بات تو آلِ محمد کا تذکرہ ہے کہا کہ اب ان سے سوال کیا جائے گا جنہیں روک دیا گیا کہ اگر تمہیں ولایتِ علی عطا کی جائے پیش کی جائے تو آپ قبول کرتے ہیں کہ آپ پروردگارِ عالم تو تو عادل ہے انصاور ہے تو تو اتنا بڑا رحیم ہے اتنا بڑا کریم ہے ارے ابھی تو ہم نے جنت میں جاتے ہوئے گرے کو دیکھا ہے جس نے ولایتِ علی کو جن کی ماں نے ولایتِ علی کو مولایتِ علی کو دودھ میں شیر میں پلایا ہے تو ان کی جزا یہ جنت ہے تو پروردگار ہم کیسے نہ قبول کریں تو معلوم یہ ہوا کہ وہ گروں بھی جنت میں چلا گیا کیونکہ اللہ کی بات ہاں زہی تذکرتن فمنشا ایت تخضائلہ ربہی سبیلہ انہی تکی تو بات تذکرہ ہے انہی کی بات تو سبیل ہے اچھا تو بھئی یہ ہے آلِ محمد چلے گئے تین گیروں لیکن اور دو جملے آپ کی سماتے آلیہ تک عزیز آلِ محترم اعلانِ ولایت ہو گیا سب کچھ ہو گیا ہونے کے بعد پروردگارِ عالم نے ایک روز مولائی کائنات اپنی فضیلت بیان کر رہے تھے مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنے فضائل بیان کر رہے تھے کہ علی نے نبی نے مجھے غدیر میں ایسے اٹھایا ایسے اٹھایا ایسے اٹھایا بھئی کیا سب رہے ہیں میرے مولائیوں کہا بھئی ایسے اٹھایا اتنے میں ایک شخص کو دل میں خیال آیا علی کے خلاف بھئی ایک واقعہ بہت چھوٹا سا ہو سن لیجئے خیال آئے گیا جس وقت خانِ کعبہ کو اب رہا ڈھانے کے لیے آیا تو اس وقت پروردگارِ عالم نے ابابیل کا لشکر بھیجا ابابیل کا جیسے لشکر آیا آنے کے بعد مولانا ابابیل کے لشکر نے ان پر حملہ کیا اس میں ایک ابابیل بہت کمزور تھا وہ کنکری اٹھاتا تھا جیسے ہی بڑھتا تھا ماننے کے لیے ہاتھیوں پہ اس سے پہلے اس کا سانس پھول گاتا تھا کمزور تھا پروردگارِ عالم تو ابراہ کا لشکر تو تباہ ہو گیا جب تباہ ہو گیا ابراہ کا لشکر تو اس کی دل میں ایک ارمان رہ گیا ارمان یہ تھا کہ یار میں اللہ کے دشمن کو نہ مار سکا میں اللہ کے دشمن کو نہ مار سکا کعبے کی حفاظت نہ کر سکا پروردگارِ عالم سے اس نے یہ شکوا کیا کہ مابوت نہ معلوم میرے شریع میں بڑی کمزوری تھی اس وجہ سے سانس کا مرض تھا بیمار تھا اس وجہ سے ہمیشہ کوشش کی وہ کنکری اٹھاؤں مسور کے دانے کی برابر مار دوں پنجوں میں پکڑوں لیکن پنجوں میں طاقت نہیں آ رہی تھی طاقت آتی تھی تو پھر اتنے پہنچ بھی نہیں پاتا تھا تھک جاتا تھا پھر آ کر کعبے کی دیوار پہ بیٹھ جایا کرتا تھا کہ پروردگار میں تو بڑا مجبور ہو گیا تیلے دشمن کو نہ مار سکا پروردگار آلم نے کہا اچھا ابابیل ہم نے جب تجھے بھیجا ہے تو اب ایک کام کر کعبے کی دیوار پہ بیٹھ جا اپنی سہت بنا آلِ محمد پر درود پڑتا رہو کیا ہے آلِ محمد پر درود پڑتا رہو تو سہت یاب ہو جائے گا سہت یاب ہو گیا ہونے کے بعد پھر وہی واقعہ سناوں کہ مولا کائنات جیسے فضائل بیان کر رہے تھے تو ایک شخص کے دل میں یہ خیال آیا کہ علی اپنی جھوٹی نعوذ بللہ بلندی کو بیان کر رہے ہیں تو جیسے یہ اٹھ کے چلا پروردگار آلم نے کہا ابابیل ابابیل تیرا تیری ضرورت ہے کہا کیا کہ آپ اس وقت جب کعبے پر اب رہاں ظلم کرنے کے لیے آیا تھا تبہاو برباد کرنے آیا تھا تُو کمزور تھا تُو کچھ نہ کر پایا لیکن اے ابابیل اب تیرے اندر آلے محمد پر درود پڑھ کر اتنی طاقت آ چکی ہے اب جلدی سے اٹھ کعبے کا تو دشمن نہیں آئے مولود ہے کعبہ کا دشمن آئے بس سورہ سنے پورا کیا ہے جب انہوں نے انہوں نے کنکریہ پھیکی تو اس کو ایسا بنا دیا تھا اب راہ کے لشکر کو کہ جیسا چبایا ہوا بھوسا کاسفی ماکول چبایا ہوا بھوسا جیسے ہی ابابیل پرندہ اڑا اڑنے کے بعد اس نے اپنے دینوں کنکریہ اس کے اوپر پھیکی تو اس کو ایسا بنا دیا جیسا کسی مومن کا فضلہ تو یہ ہے عزیزان محترم یہ ہے وہ ابابیل یعنی اللہ کا دشمن اللہ کے گھر کا دشمن اللہ کے مولود کا دشمن اللہ کے غدیری کا دشمن تو غدیر ہے قہکاؤ کا دن غدیر خوشیوں کا دن غدیر دین کے تمام ہونے کا دن غدیر اللہ کا دین سے راضی ہونے کا دن غدیر دین کے مکمل ہونے کا دن غدیر شیطان کے رونے کا دن شیطان رو رہا تھا الغدیری خوشیاں منا رہے تھے آخری جملہ تو حدیع کروں گا بھئی اب اگر تمہیں پتا کرنا ہو کہ کون غدیری ہے کون رونے والا شیطانی ہے تو بس اس کے سامنے آپ غدیر سنا دینا اگر غدیر سن کر مسکرانے لگے تو سمجھ لینا ولایتی ہے اگر مو بنا دے تو سمجھنا شیطان والا یہ ہے غدیر آج کے دن غدیر کا دن پروردگار عالم اس غدیر کے دن کی مناسبت سے جو ہماری محفل کا اختتام وزیر ہو رہی ہے پروردگار ہم سب کے گناہ نے کبیلہ سغیرہ کو معاف فرماؤں پروردگار عالم جو بیمار ہیں انہیں شفائے کھلی انعیت فرماؤں بار اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو اعداد فرماؤں اے بار اللہ اس غدیر کے حوالے سے ہمارے گناہ نے کبیلہ سغیرہ کو معاف فرماؤں دے اے بار اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کھلی انعیت فرماؤں اے بار اللہ ہم سب کو زمینی آسمانی بلاو سے محفوظ فرماؤں بار اللہ جو ہماری ماں بہن رشتے سے جو ہماری بہن رشتوں کے لئے بیٹھی ہوئی ہیں پروردگار ان کے لئے اچھے سے اچھے رشتے قائم فرماؤں اے بار اللہ جو لوگ حج و زیارات کی تمنا کرنا چاہتے ہیں ان کی تمناوں کو پورا فرماؤں بار اللہ جن جن حضرات کی جو جو نیک تمناے اور آجات ہیں آل محمد کے صدقے میں ان سب کی تمناوں کو پورا فرماؤں اے بار اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل خیر کرنے کی توفیق انعیت فرماؤں اے بار اللہ ہمارے مرہومین جو کہ ہم سے بڑی بڑی امیدیں رکھتے ہیں پروردگار عالمہ جس غدیر کے حوالے سے ہمارے مرہومین ان سب کو جوار معصومین میں جگہ انعیت فرماؤں بار اللہ ان کے ترکے گناہ نے کبیرہ صغیرہ کو معاف فرماؤں اے بار اللہ تو جوارستہ چاردہ معصومین علیہ السلام کا جو جو ہمارے خیرین ہیں ان سب پر اپنے رحمت برکت ناضل فرماؤں ان کو شفائی کل علیہت فرماؤں ان تمام ان کی دلی حاجات کو پورا فرماؤں اے بار اللہ امام کے زحور میں تعجیل علیہت فرماؤں اللہم صلح علیہ محمد وحال محمد